السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی حبیب الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں پہنچا کہ امام رکو میں جا چکے ہیں تو جماعت میں شامل ہونے کے لیے اکثر رکو کی تکبیر کہتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے سیدھے رکو میں چلے جاتے ہیں لہذا ان کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اس نے تکبیر تحریمہ کہا ہی نہیں بلکہ دریکٹ تکبیر کہتے ہوئے رکو میں چلا گیا تو وہ رکو کی تکبیر ہوئی تو ایسی صورت میں وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوا لہذا اسے بعد میں اس نماز کا دہرانا لازم ہے اور اگر اس نے رکو کی تکبیر کہنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لیا پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد رکو کی تکبیر کہتے ہوئے نماز میں شامل ہوا اور امام ابھی رکو سے سر نہ اٹھائے تو وہ نماز میں بھی شامل ہو گیا اور وہ رکعت اسے مل گئی اور اگر رکو میں جانے سے پہلے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو اگرچہ یہ جماعت میں شریک ہے لیکن وہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی اس رکعت کو بعد میں وہ ادا کرے واللہ تعالی علم السلام علیکم